آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہوں شاہ عمر سیڈینیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں ریاستی خبریں ریاست کوہرے کی چادر میں حیدر آباس میں تلانگانہ بھر میں مزید تین دنوں تک سردگی لہر حیدر آباس میں تلانگانہ بھر میں ان دنوں سردگی شدید لہر جاری ہے خاص طور پر سردگی وجہ سے لوگوں کا برا حال ہے اسی دوران وہ حق میں موسمیات نے پیش خیال سے کی ہے کہ شہر حیدر آباس میں آئندہ تین دنوں تک سردگی شدت برخرا رہے گی اسی دوران شہر میں رات کے درجہ حرارت میں گرابٹ ہو گئی ہے جس سے شہریوں کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے شام ہوتے ہی شہر کی سڑکوں پر معمول سے کم ٹرائفک دیکھی جا رہی ہے تلانگانہ کے کئی محامات پر کوہرے کے سبب کئی ٹینے تاخر سے چلائی جا رہی ہیں صبح اور شام کے آخات میں کئی اصلہ کے بیشتر محامات پر لوگ آگ تاپتے نظر آ رہے ہیں صبح میں نو وجہ تک بھی سردگی لہر دیکھی جا رہی ہے اور سہ پہنسے ہی سردگی شدت دیکھی جا رہی ہے کوہرے کے سبب راستہ بھی ساپ دکھائی نہیں دے رہا ہے جس کی وجہ سے کئی گاڑی سوار اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کھلی رکھ کر گاڑی چلانے کو ترجیح دے رہے ہیں کامر اڈی بل جائے کے ماسٹر پلان پر روک لگانے سے تلانگانہ ہائی کوٹ کا انکار تلانگانہ ہائی کوٹ نے کامر اڈی ٹان کے ماسٹر پلان پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے ہائی کوٹ نے حکومت کو جوابی حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے آئندہ سماعت رواہ مہینے کی پچیس تاریخ تک ملتوی کر دی گئی ہے چالیس سردگی شدانوں نے ہائی کوٹ میں ماسٹر پلان کو منصوب کرنے کی درخواست کی تھی تلانگانہ حکومت ٹان پلاننگ، ڈیریکٹر منسبل کمیشنر، منسبل شیئرمن اور زرے کلیکٹر کو فریخین کے طور پر شامل کیا گیا ہے ہائی کوٹ نے عرضیم پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ کامر ایڈی ٹان پلاننگ کے معاملے میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے ہیدر آباد اور فرنگل کا ماسٹر پلان برسوں سے چل رہا ہے اگر وقت پر ماسٹر پلان مکمل ہوتا تو ایسی صورت میں ملک کافی ترخی کرتا تھا اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کسانوں سے اعتراضات لیے رہے ہیں اس کے بعد ہی قطعی فیصلہ لیا جائے گا آدیل آباد میں شراب پی کر گاڑی چلانے والے ساٹھ افراد کو جیل سیکنڈ کلاس جج کا فیصلہ آدیل آباد سیکنڈ کلاس انچارج جج یشون سنگھ چوہان نے منگل کو شراب پی کر گاڑی چلانے کے معاملے میں ساٹھ لوگوں کو ایک دن کی جیل کی سزا سنائی حالی دنوں میں ٹرافک پولیس کی چیکنگ میں سینتیس افراد پکڑے گئے تھے اس کے علاوہ ون ٹرن پولیس اسٹیشن کے حدود میں تلاشی کے دوران میں گیارہ اور ٹو ٹرن پولیس اسٹیشن میں بارہ افراد پکڑ گئے پولیس نے پکڑے جانے والے ساٹھ افراد کو آج عدالت میں پشکیا جہاں معزز جج نے ان تمام کو ایک دن جیل کی سزا سنائی یہ پہلا واقعہ ہے کہ آدیل آباد شہر میں اتنی بڑی تعداد میں شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کو جیل کی سزا سنائی ہے کمم میں اٹھارہ جنوری کو بی آر ایس پارٹی کے بھاری جلسہ عام کی تیاریاں زور اوپر ہیں اٹھارہ جنوری کو کمم میں بی آر ایس پارٹی قاضی مشان جلسہ عام منقد ہونے والا ہے بی آر ایس پارٹی میں تبدیل کرنے کے بعد پہلے مرتبہ منقد ہونے والے جلسہ عام میں تین ریاستوں کے چیف منسٹرز پنارائی، ویجین، اردوین کے جریوال، مان سنگھ اور اکھلے شادو شرکت کریں گے جلسہ عام میں پانچ ناگ افراد کی شرکت متوقع ہوئے جنگی خدود پر جلسہ عام کی تیاریاں جاری ہیں کمم کومیشنر پولیس ویشنو ویس واریر نے آج جلسہ گاہ کا دورہ کرتے ہوئے سیکیورٹی اور ٹرافک انتظامات کا جائزہ لیا ٹی آر ایس بی آر ایس میں تبدیل ہونے کے بعد پہلے مرتبہ بی آر ایس پارٹی کا جلسہ عام جاریہ مہینے کے اٹھارہ تاریخ کمم شہر کے رگو ناد بلم منڈل کے ڈرڑ سو اکر کی وسیع واریس اراضی پر مناخد ہونے والا ہے واضح ہے کہ ٹی آر ایس قومی سیاست میں خدم رکھنے کے بعد ریاستی وزیر آلہ کیسی آر کے خیادت میں یہ پہلا بڑا جلسہ عام ہوگا اس جلسہ عام میں کیسی آر کے ہمراہ دلی کے وزیر آلہ ارون کے جریوال پنجاب کے وزیر آلہ بھگو نتمان کریلا کے وزیر آلہ پنہ ایرائے ویجین اور یو پی کے سابق وزیر آلہ اکھیل شہادو شرکت کریں گے جلسہ عام کی تمام دائیاریوں کی ذمہ داری ریاستی وزیر آلہ کیسی آر نے خمام رکھنے اسمبلی اور ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی ایج اے کمار اور خمام رکھنے پارلیمنٹ اور فلو لیڈر پارلیمنٹ نامان آگیشویر کو دی آج خمام کمیشنر پولیس ویشنو یس واریان نے جلسے کے انتظامات کے سلسلے میں جلسے گاہ کا دورہ کرتے ہوئے سیکیورٹی اور ٹرافک انتظامات کے سلسلے میں تفصیل جائز علیہ بی شفی اللہ آئی ایف ایس کو تلنگان اخلیتی بہبود کے اداروں کی ذائر ذمہ داری تلنگان حکومت نے لیاستی وغبود کے سیئی او اور ڈائریکٹر اخلیتی بہبود شاہ نواز قاسم آئی پی ایس کی خدمات کو محق میں داخلہ کے لیے واپس لے لیا ہے اور ان کی جگہ سیکریٹری تلنگانہ مینورٹی ریسیڈنشل ایجوکشنل انسٹیجوشنل سوسائٹی بی شفی اللہ کو ڈائریکٹر اخلیتی بہبود سیئی او وغب اور ڈائریکٹر اردو اکیڈمی کے علاوہ ڈائریکٹر مینورٹی سٹیڈی سرکل کی زیادہ ذمہ داری سوپی ہے موڈی بی جے پی والوں یا گجرات کے بھگوان ہو سکتے ہیں عوام کے نہیں کیٹی آ نے کہا وزیر بلدی نظم راست کیٹی آ نے تلنگانہ بی جے پی کے صدر بندی سنجے اور مرکزی وزیر جی کشن ڈنڈی کو سخت تنخیط کا نشانہ بناتے ہوئے برخی سے متعلق سیس انتخابات کو ٹریلر خرار دیتے ہوئے کہا کہ ابھی پوری پکچر باقی ہے راجانہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منقضہ سیس انتخابات میں بی آئر ایس نے کلین سوپ کیا ہے اس موقع پر سارفین اور کسانوں کے ساتھ منقضہ اظہار تشکر دل سیام سے خطاب کرتے ہوئے کیٹی آ نے کہا کہ سیس انتخابات میں کامیابی کے لئے بڑی سنجے نے پانچ کروڑ روپے خرچ کی ہیں سیس کے انتخابات جیتنے میں ناکام بی جے پی اسمیلی کے انتخابات جیتنے کا خواب دیکھ رہی ہے یہ تو صرف ٹریلر تھا سال دوہزہ تیز کے اسمیلی انتخابات میں بی جے پی کو مکمل فلم دکھائی جائے گی تلنگانہ بی جے پی کے خواہدین کو اچھے کام کرتے ہوئے عوام کے دلوں کو جیتنے کا مشورہ دیا کیٹی آ نے تلنگانہ بی جے پی کے صدر بندی سنجے سے استفسار کیا کہ وزیراعظم نرندرمودی کس کے بھگوان ہیں تمہارے یا گجرات کے پیٹرل اور پکوان گیسی خیمتوں میں اضافہ کرنے والے سیاہ خوانین بناتے ہوئے کسانوں کی جان لینے والے بھگوان کیسے ہو سکتے ہیں مافندوں پر ٹیکس آیت کرنے والے بھگوان کیسے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی پیٹرل اور ڈیزل کی خیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے اور آٹی سی کے شروعوں میں اضافہ کی مخالمت کر رہی ہے اگر شروعوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تو بسے کیسے چلیں گی کیٹیا نے کہا کہ کناٹکا اور مہراشہ کے درمیان سرحدوں کا ترازہ چل رہا ہے دونوں ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت ہے ریاستوں کے جھگڑوں کو حل کرنے میں ناکام ہونے والی موڈی حکومت کیا روس اور یوکرین کی جنگ کو روک سکتے ہیں ملک کے چودہ وزارہ آزم نے جتنا قرض حاصل کیا تھا اس سے زیادہ نرندر بودی نے قرض حاصل کیا ہے کیسی آر کو جل کب بھیجا جائے گا بی جے پی سے حنومندراؤ کا سوال سابق رکنے راجے سبا بی حنومندراؤ نے بی جے پی سے سوال کیا ہے کہ آخر کیسی آر کو جیل کب بھیجا جائے گا میڈیا کے نمائندوں سے باتشت کرتے ہوئے حنومندراؤ نے کہا کہ ریاستی صدر بندی سجے اور بی جے پی کو خوم قائدین وقفے وقفے سے حیدرباد میں کیسی آر کو بد انوانیوں کے تحت جیل بھیجنے کے اعلانات کرتے رہے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ یہ ہوائی بیان بازی اور اعلانات کب تک جاری رہیں گے کیسی آر کو بد انوانیوں کے الزامات کے تحت آخر کب جیل بھیجا جائے گا انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے دستوری ترمیمہ 73 اور 74 کے تحت پنچائے دراج اداروں کو فنڈز کی فراہمی یقینی بنائی تھی کیسی آر حکومت نے مرکز کی جانب سے جاری کردہ فنڈز کو ریاستی سکیمات کے لئے منتخل کیا انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے مرکزی حکومت نے مرکزی فنڈز کی منتخلی کے بارے میں کیسی آر سے کوئی سوال نہیں کیا مرکز کو چاہیے کہ اس معاملے کی جانچ کرے ہنو منتراؤ نے کہا کہ ناغر کرنل میں بی آرس قائدین کی جانب سے کانگریس کے اسی اسٹی طبقے سے تعلق رکھنے والے قائدین پر حملہ قابل مضمت ہے ہنو منتراؤ سترہ جنوری کو ناغر کرنل کا دورہ کریں گے اور احتجاج میں حصہ لیں گے ایسے ہی دازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیے سیٹنجا ڈی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کل اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں کل تب تک کلی آرہا مہبوب نگر میں دیسمبر دستاریخ سے ملتے ہیں گولدن دائمانز شاہ صاحب بھٹا روڈ مہبوب نگر میں time are a big hurdle standing in your way if yes then you are at the right place because CosmoLite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true with our proven strategies CosmoLite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20% saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25% major builders and contractors have already switched over to CosmoLite AAC blocks because of the structure saving acoustic insulation, faster construction lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance CosmoLite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block so what are you waiting for let's build with CosmoLite and stay happy because we don't only build structures we build happiness CosmoLite light up your life battery postal vehicles if we don't have mon Imperium we don't need you're waiting for you are trying we're focusing to see on your brain click what are you looking to be